موسیقی جی ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہمیں ٹاپک کو بھی اناؤنس کرتے ہیں اور آپ اپنی موجود مہمان شخصیت سے بھی آپ کا تعرف کراتے ہیں اور ان کی گفتگو بھی آپ کو سنواتے ہیں تو آج کا ہمارا موضوع رہے گا سال نو کیونکہ آج سال کا جو ہے وہ پہلا دین ہے سن دوہزار اٹھارہ کا اس بہترین موضوع کی اوپر بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے جس مہمان شخصیت کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے آپ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید حسن زفر نقوی صاحب مرکزی رہنما ایم و ایم آپ کے پروگرام میں قبلہ خوش آمنیت کہیں گے اور آپ ہی خدمت میں سلام عرض کریں گے اللہ علیہ وسلم بہت بہت شکریہ بھائی آپ سنو جیساک اللہ قبلہ جیسے کہ موضوع ہمارا سال نو ہے آج پہلا دین ہے فرس جنوری ہے اور سال قطعہ دوہزار اٹھارہ کا جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس کے اوپر شدت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بالکل بھی جو ہے وہ اس سال نو کی اس عیسوی کیلنڈر سے جو کہ زندگی کے تمام امور جو ہے کہ نوکری پیش آدمی کے وہ تمام چیزوں کے اسی کیلنڈر سے چل رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر اظہار ایسا کرتے ہیں کہ جیسے کہ بہت ہی برا کام ہے کہ سال نو کی مبارک بات دینا بعض لوگوں کا رویہ یہ ہے بعض لوگ جان کے آوائٹ کرتے ہیں اور پہلی محرم الحرام کو مبارک بات دے رہے ہوتے ہیں کہ اسلامی سال تو آ سے شروع ہوا ہے اس میں اعتدال کا راستہ کیا ہے قبلہ کس طرح سے ہمیں جو ہے اس کو منانا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ وہ اقرب و اتفاق یہی سے میں آغاز کرتا ہوں کہ انسان کو ہر حالت میں عدل سے کام دینا چاہیے اعتدال کی حالت میں دینا چاہیے یہ شدت پسندی اور یہ ساری وضلحات کی سوڑت ہے یہ مفائل پیدا ہوتے ہیں کہ جب انسان اس کے دونوں پہلیوں کو اگر انداز کر دیتا ہے ایک اس کا مذہبی پہلی ہے ایک اس کا سماجی اور معاشر کی پہلی ہے جیسے قرآن مجید دیں کیونکہ رمضان کا ذکر ہے محرم کا ذکر ہے دلحس کا ذکر ہے قمری مہینی دونوں کا ذکر ہے لازم اس کو اسلامی مہینی کہہ دیتے ہیں حالانکہ وہ قمری گردش یہ ہے وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے اسی طرح شمسی وضام دیں یہ بھی اللہ کیا بنایا رہا ہے یہ شمسی گردش ہے یہ تو انسان رہا ہے جس طرح آپ اسی ویساہل کہتے ہیں یہ بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی گردش ہے صحیح بات ہے لیکن ہم روز چاند دیکھتے روزہ رکھتے ہیں لیکن ہماری نظام العقاد جو ہے افتار کا و نمازہ کا وہ کس کے حساب وہ تو سورت کے حساب سے ہیں ہم افتار کے حساب سے سورت کے حساب سے ہم نماز بھی پرتے ہیں سورت کے حساب سے ہم نمازوں کے عقاد موجب کرتے ہیں سورت کے حساب سے ہم اللہ کی بنائی ہے شمسی بہنی اور کمری بہنی لیکن کیونکہ عربوں میں وہی رائے سے کمری بہنی رائے سے قرآن میں ہونے کا ذکر کیا گیا اب یہاں جا ہم اس کو اتیانی مہینہ کہہ دیتے ہیں یا اس کو وجرت کے ساتھ جور دیتے ہیں حالت کہ اور بھی جبوں پر یہ کمری بہنی رائے میں اور شمسی مہینے بھی الگ الگ کہیں مارچ میں اکیس مارچ کو شروع ہوگا کہیں کچھ اور تاریخ کو شروع ہوگا کہیں جب جنوری کو شروع ہوتا ہے کہ اصولی طور پر یہ دولوں گرکشیں اللہ کی جیسے ہم اپنے شاہدی کے اور تاریخ مہرم کی جنہیں یا رمضان اس لیے مقرر کرتے ہیں اس کے حساب تھی کیونکہ نصف قرآنی ہے مہرم کے مہینہ یرحج کا مہینہ یا رمضان کے مہین پہن مہینوں کے اوپر تھی نصف قرآنی یا رمضان اپنا سارا نظام اس کے تہن سکتے ہیں مطلب شمسی نظام کے تہت آتی مہینے رائے گی پہلی جنوری اگر آ رہی ہے جیسے پہلی مہرم تو مبارک بات ہی نہیں دیتے کیونکہ زہرے کے مہرم کے مہینہ کا آغاز ہوتا ہے اگر بعض لوگ صرف جان کے جیسے آپ کی اصطلع استعمال کی جان کے مبارک بات دیتے ہیں تو لیکن سمجھ بنیاتا میں پریشانی ہوتی ہے حالیں جو مبارک بات دیتا ہے اس کے حساب سے بھی غم کی تاریخ ہے اس میں کوئی خاص یوم مناتے ہیں اگر آپ جیسے بھی غم کی تاریخ ہے لیکن خیر اس کو چھوڑی آتا ہے اب اگر ہمیں ایک معاشروں میں رہتے ہیں ایک سوسائیٹی میں رہتے ہیں یا کہ کسی بھی اس کا سہوار ہوتا ہے ہمارے ہندو برادری بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہو یا مسیح ہو یا سکھ برادری اگر ہمیں کا کوئی ایسا دن آتا ہے جس میں وہ خوشی مناتے ہیں تو یہ مبارک کام ہے مبار یعنی جس میں آپ نے حرام کام نہ کریں لیکن حرام کام اگر آپ جیسے بندی کرتے ہیں تو اس کیل کا کیا سواب ہے کیا فائدہ روزے میں حالت میں جیسے آپ رمضان کے غلط کام کرتے ہیں روزے کے حالت میں حرام کام کرتے ہیں تو کیا فائدہ اس لے رکھنے کا پھر فلسی پر یہ سہل مبار ہے اگر آپ اپنے بھائیوں کو وارک بات دے رہے ہیں سالبہ اور شمشی کے تو اس نے کوئی شرعن کوئی قباحت نہیں ہاں اگر آپ کو یہ ایسا خول انجام دے رہے ہیں اس کو مبارک بات دے رہا ہے اور اپنا دین بچاتے ہو یعنی کوئی حرام کام دیا کو صدیہ نہیں کرے کسی کو مبارک بات دے رہا ہے تو اس نے کوئی حرق نہیں ہے اگر مسئید رادی کرسکتش بنا رہی ہے تو آپ سے اگر علاقہ دیا یا کہ ہی آپ مسئید رادی کو اگر مبارک بات دیتے ہیں ان پر خانچ جن کے لئے اس نے کوئی گناہ نہیں ہے بھائی اس نے کوئی خواہت نہیں ہے خواہت کہا ہوتی ہے جہاں کوئی تہلے حرام شامل ہو جائے اگر آپ کسی حرام کام کو انجام دے رہے ہیں اور کوئی جیسے لوکت میں جسٹ بنانے کے مختلف انجام ہیں تو وہ میں نے اس کیا کہ اس قدر یہ غلط کام کرے گا تو غلط ہے غلط تو غلط ہو اس کو تو کوئی صحیح نہیں دے سکتی یہ اگر اتدال میں رہنا چاہیے اگر کہیں ایسی کوئی منائے گا رہا آپ نے تو معارضات دے گی کچھ کو سالے کہ اس میں کوئی حرق نہیں ہوا کیونکہ شمسی جردش میں نے بتا جائے کہ یہ بھی اللہ کی بنائی یہ انسانوں نے نہیں بنائی کیونکہ یہ بہنیوں نے وہاں رائے ہیں مغرب میں رائے ہیں مغربی دنیاں میں رائے ہیں ورنہ جیسے شامیوں کا بھی ایک الگ سال ہے اور اسی طرح عجم کا بھی عائدر بائیدانیوں کا اور اس طرح جو باوراوں مہر کے پر مملکتے ہیں ان کا بھی ایک الگ سال ہے جیسے مناتے ہیں اسی طرح کچھ قومیں اکیس پاس سے اپنے سال کا آغاز کر دی مبارک بات کیا ہے وہ شمسی حساب سے ہوگا ہے اصل میں باز لوگوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کیے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ سال نو کی مبارک بات نہ دیں تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ اس کی اوپر ایک ایک ایکسپرٹ اوپینین لے لوں جو کہ آپ نے بہت اچھی طرح بیان کیا کہ لوگ اس کو گناہ تصور کر رہے ہیں نہیں نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر کوئی ایسا تیوہ جلدہ چودہ چودہ اگستہ شریعت میں تیوہ دکھ رہے ہیں مجھے بتا دے کوئی کہ چودہ اگستہ بنانے کے تیوہ میں حدیث ہوں اے بھئی ہمارا دین ہے نا ہماری عزائی کا دین ہے اگر ابو دن سنہ رہا ہے کوئی آدھے تھا رہا ہوا لے کہ کہاں ہم دکھ رہے ہیں کب غیر شریف آمد دلیں چودہ اگستہ بھی کہاں ہے چودہ اگستہ تیوہ پاس یہ ظاہر ہے کہ ہم میں نے کہا کہ اعتدار میں سماجی اور معاشر کی تقاضی بھی کچھ ہوتے ہیں ہمیں حضرت آتی ہے اس کے حساب سے اگر آپ تیوہ قومی آپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں آپ ان کو محض ایک مبارک بات دے رہے ہیں جن برہارے تھے بھی شہر نہیں اسے کونسی ایسی بات دے کوئی نا آپ کو خطے اللہ حب نہ نا بلکہ یہ کہ انسانیت انسانیت کا بھی تقاضی ہوتا ہے کہ آپ تیوہ سوسائیٹی میں رہتے ہیں تو دیوچروں کا بھی اتران کریں تاکہ بہت سرے آفتہ اسلام کریں اسی طرح جب ہمارے ہیں یہ سارے مسیحی دنیا ہموں کو مبارک بات کی پیغام بھی 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 اگر ان کے بھی علماء ان کو منع کردیں نہیں ہے یہ تم حرام کام کرنا گسلوانو چیز ہے مبارک بات کی لوگ ایسے نہیں ہوتا جب اب ایک انسانی معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں بہت ساتھ دیووں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے دی کو نقصان نہ پہتے ہیں کسی پیغیر حرام ہیں صحیح بہت شکر گزار ہیں ایک قبلہ بہت ہی مشکور ہیں بہت ممنون ہیں کہ آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی مدلل انداز میں بہت کم وقت کے اندر جو ہے وہ اس بہت بڑی مشکل کو حل کر دیا بہت مشکور ہیں اللہ کے والسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ سمات فرما رہے تھے علامہ سید حسن زفر نقوی صاحب کو مرکزی رہنمہ ایم ڈبلو ایم پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے ہم نے ان سے جو سوالات کیے کہ آج سال نو ہے بہت سارے لوگ اس کے اوپر کنفیوزن کا سکار ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ معاشرتی اور سماجی تقاضوں کو پورا ہونا چاہیے دوسری جو برادریہ ہیں اگر مسیحی ہیں یا ہندو برادریہ مختلف لوگ ہیں ان میں سے کسی کا کلینڈر شروع ہو رہا ہے اور اس پہ بھی ہم بھی جو ہے وہ ایک نظام شمسی کو فالو کرتے ہیں ہماری نمازوں کے عقات جو ہے وہ سورج کے عساب سے ہیں صرف ہم مہینے کا آغاز کمری کرتے ہیں تو اس میں بعض لوگ کو کنفیوز کر دیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو مبارک بات دینا یا وصول کرنا حرام ہے اور بعض لوگ جو ہے وہ اس کو مباہ جانتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی اعتلاض نہیں کرتے تو ہمیں چاہا کہ آج کے دن کی مناسبت سے اس کے اوپر گفتگو ہو اور ایک ایکسپرٹ اوپینین لے کر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ اصل معاملہ ہے کیا اور ہمیں کس طرح سے اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے تو اعتدال کا ہی راستہ جو کہ دین نے منتخب کیا شدت پسندی سے ہٹا کے اور ایک درمیانی راستہ جس کے اوپر جو ہے وہ معاشرتی دینی سماجی تمام تخاظوں کو جو وہ پورا کرتا ہو تمام چیزوں سے ہم آہنگ ہو اور جو ہے وہ آپ کی دین اور دنیا کی آفیت کا بھی سبب بن سکے اس راستے کو اختیار کیا جائے ہمارے پاس ایکسپرٹ اوپینین آ گیا جو کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ساتھ حاصل کی اور اسی کے ساتھ ناظرین ہم بڑھ رہے ہیں ایک مختصر سی بریک پر بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پروگرام میں آپ کو بھی شامل کریں گے ہماری لائف سکرین نمبر لائف نمبر جو ہے ہماری سکرین کے اوپر آویزہ کر دی جائیں گے آپ بھی اپنی رائے سے ہمیں آگا کر سکے گے فیلال لیتے ہیں ہم ایک مختصر سی بریک